پانچ منٹ کے مدرسے میں ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑائی دو برس میں تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے توحید و عبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے مادر رحم میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے کتنی تکلیف کتنی پریشانیاں ایک ماں اپنے بچے کے لئے اٹھاتی ہے یہ آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنی گھروں میں جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے گا جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق کون ہیں آپ نے فرمایا تیری ماں پھر اس نے دوبارہ پوچھا انہوں نے کہا تیری ماں تین مرتبہ ماں کا ذکر کیا پھر چوتی مرتبہ میں باپ کا ذکر کیا لہذا ماں بہت تکلیف اٹھاتی ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں ان کی قدر و منزلت کو جانیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں باز آ جائیں ورنہ عن قریب اللہ رب العالمین اس کا حساب ضرور بھی ضرور آپ سے لے گا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی اسی بات کا عہد کیا تھا نا کہا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِ اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَ کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لہذا یہ اچھا سلوک کرنا مجھ پر اور آپ پر لازم ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سجدہ تلاوت کے تعلق سے ہاں قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہوں گے سائٹ میں ایک جگہ آتا ہے سجدہ قرآن میں ٹوٹل چودہ اور ایک امام شافعی کے مطابق پندرہ سجدے ہیں ٹوٹل چودہ اور پندرہ بعض لوگوں نے چودہ کا بعض لوگوں نے پندرہ کا ٹوٹل چودہ یا پندرہ سجدے ہیں قرآن مجید میں جہاں پر قرآن پڑھتے پڑھتے اگر وہ سجدہ آ جائے تو وہاں پر سجدہ کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے سنت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے آپ اس صورت کی آیت تلاوت فرما رہے تھے جس میں سجدہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کی جگہ نہ مل سکی سجدے تلاوت جیسے کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ سنت ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں سجدہ آ جائے تو فوراں سجدہ کر لیں یہ سنت ہے اس کی دلیل لکھئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سور نحل کی تلاوت فرمائی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے اور حضرت عمر نے سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پیچھے سے سجدہ کیا پھر جب آئندہ جمعہ آیا اگلا جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر اسی آیت کی تلاوت کی جو آپ نے پہلے جمعہ میں کی تھی پھر جب اس میں سجدہ آیا تو آپ نے سجدہ نہیں کیا آپ کھڑے رہے ہیں آپ نے سجدہ نہیں کیا اور فرمایا اے لوگو سن لو اے لوگو سن لو جس نے سجدہ کیا تو وہ درست کیا اس نے اچھا کیا اس کو عجر ملے گا اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لہذا سجدہ چلاوت یہ سنت ہے مجھے اور آپ کو جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں سجدہ آ رہے ہیں سجدہ کرنا چاہئے اگر ابھی فیلحال وقت نہیں ہے جیسا ممکن ہو یاد رکھئے سجدے میں کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ میں آگے آپ کو ذکر کروں گا اور سجدے میں کیا دعا پڑھنی چاہئے وہ دعا بھی میں آپ کو سیکھاؤں گا انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں بس یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے آپ ضرور لائک کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ جو عجر آپ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی حاصل کر سکے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے وہ عمل کریں گے اس کا عجر بھی آپ کو ملے گا دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں